موسیقی جی ابھی ایک سپل بارشیوں کا برباری کہوا کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر ہیوی سنو فال بھی ہوا تو کمنگ ڈیز میں کل آفٹرنون سے ہی موسم ایک بار پھر کلاوڈی ہونا شروع ہو جائے گا اور کل ایوننگ سے موسم جو پھر سے کروڑ لے گا بارشیوں کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں برباری اور یہ سلسلہ جو ہے فورت ایوننگ تک رہنے کے چانسز ہیں کچھ ایک میڈل ریس اور ہیر ریس میں موڈرے ٹو ہیوی سنو فال کے بھی چانسز ہیں میدانی علاقوں کے اندر بھی لگ بگ تین چار انس سے لے کے پانچ چھ انس تک کی برباری ہو سکتی ہے خاص کر نورت نورت ویسٹرن اور جو ساؤت کشمیر کے جو میدانی علاقے ہیں سنٹرل کشمیر کے اندر بارشیوں کے ساتھ ساتھ لائٹ سنو فال لگ بگ ایک دو انس کے آس پاس تھوڑی سی برباری ہو سکتی ہے جمہور ڈیوزن کے اندر بارشیں خاص کر میدانی علاقوں میں اور جو پہاڑی علاقے ہیں خاص کر پیر پنجال ہیں جو چناف ویلی کے یہاں پہ لائٹ موڈر سنو فال کے چانسز ہیں تھنڈر سٹرم لائٹننگ کے بھی چانسز ہیں خاص کر تھارڈ ایوننگ سے لے کے فورت ایوننگ تک تو اس کے بعد پھر فیفت کو موسم عمومن تھوڑا سا کلاوڈی رہ سکتا ہے کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر لائٹ سنو فال ہے الزو کوئی میجر ویٹ سپل نہیں ہے فیفت کو پھر سکس فیبروری سے لے کے تھرٹینت فیبروری تک ویدر عمومن رہ رہے گا تو جمعین کشمیر سر کوئی نیشنل آئیوے خاص کر سننگر جموع نیشنل آئیوے بند ہے ملٹیپل جگہوں پر لینڈ سلائٹ آئے ہوئے ہیں باقی جو شرائع ہیں خاص کر جو پہاڑی علاقوں کے جو کچھ روڈ سے وہ بھی بند ہیں ٹیمپریری لی تازہ برباری کی کرن تو کمنگ ڈیس میں بھی خاص کر کل تھارڈ ایوننگ سے لے کے فورت ایوننگ تک انکلیمنٹ ویدر ہے تو جو ٹراول کرتے ہیں پاسنجرز وہ ٹوریسٹ ہو وہ انکلیمنٹ ویدر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ٹراول پلان جو ہے اکارڈنگلی بنائیں اور کنسان ٹرافک ڈیپارڈمنٹ یا ایڈنسٹریشن کا جو ایڈویجری ہے اس کو جو ہے پالن کریں ابھی فیلال تو لگ بک ڈیٹھ دو فیٹ کے آس پاس برباری ہے جو ہیڈیس ہیں گلمہ کے جو فیز ٹو پہ وہاں پہ لگ بک تین چار فیٹ کے آس پاس برباری تو کامنگ ڈیس میں ویدر ابھی فیلال رہی ہے تھٹین تک اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ویدر رہے گا لگ بک جو تھارڈ ویگ آف فیوری تو کامنگ ڈیس میں ہم اس میں اور واضح طور سے بتا پائیں گے